کہ چار منت ایک سو بیس پلس دن ڈیلی ویلوگ کر کے بہت زیادہ مزایا آئے کوئٹ ڈیلی ویلوگنگ اسلام علیکم دوستوں سب سے پہلے تو یار یہ محمد نشارہ آیا کھڑا ہے ہمارے پاس ہمارے ویلوگ کا حصہ بننے اٹھی گیا اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں گے ماشاءاللہ سے بھنڈی کا پودہ کہلیں پودہ یہ ہے بیسکلی پودہ ہو رہا ہے بھنڈی بھنڈیا ہوگا نہیں ہے ہمارے گھر اس کے علاوہ یہاں دیکھیں ماشاءاللہ بیری بھی کافی بڑی ہو چکے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کافی زیادہ جو غاس وغیرہ ہے وہ اگا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری بھی پچھلے کچھ دن سے طبیعت خراب ہے اور امی جان کی بھی طبیعت جو پچھلے کچھ دن سے وہ کافی خراب ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں پر صفائی وغیرہ نہیں کر سکے پودوں کی خاص وغیرہ کی صفائی نہیں کر سکے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اچھی خاصی خاص ہوئی کھڑی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن خیر آپ لوگ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سکے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یاب کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یاب کرے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس خاص وغیرہ کی صفائی بھی کر لیں گے لیکن خیر آج آج نہیں پچھلے کچھ دن سے ہمیں ہو چکے ہیں ٹوٹل فور منٹس آف ڈیلی ویلوگنگ ہم لگتار پچھلے چار ماہ سے چار ماہ ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن سے جو ہے وہ ڈیلی ویلوگنگ کر رہے ہیں نا کرو یار ٹوٹ جائے گا ہاں نا کرو آپ کو اپر بٹھاؤں دیوار پر اے نہیں میند نا دیوار پر گر جائے گی آہا چلو اچھا ٹھیک ہے نا بیٹھو آپ ادھر ہی میرے پاس کھڑے رہو خیر ہمیں ہو چکے ہیں چار منت ڈیلی ویلوگنگ کے ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن میں ہم نے ڈیلی ویلوگ بنائے کافی زیادہ ملتان جا رہے ہیں آئی کاس ملتان تو انہیں ایک سو بیس دنوں میں نہیں گیا لیکن خیر الحمدللہ سے کبھی ہم یہ چنو جا رہے ہیں کبھی انیورسٹی جا رہے ہیں کبھی عوامی بریانی پر جا رہے ہیں کبھی کہاں کھانے پینے تو کبھی کہاں کبھی دوستوں کے ساتھ کیا فن ہو رہا ہے اور کبھی دوستوں کے ساتھ کیا فن ہو رہا ہے بیچ میں ہمارے ایکزیمز بھی آتے رہے ہیں میٹ ٹیمز آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پریکٹیکل اگزامز تھے تو وہ سارا سین بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہا ہے انہیں چار منت کے اندر ٹھیک ہے اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان چار منت کے اندر خیر ہمیری فائنلی فور منس آف ڈیلی ویلوگن چار مینے ہو چکے ہیں ڈیلی ویلوگ کرتے ہوگئے لیکن اب آگے سے جو ہے وہ ہم آپ سے ایک بات کرنیے بیسکلی اور وہ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں نا یہ بات کیسے کروں کیونکہ چار منت ایک سو بیس پلس بیس دی ہیں ڈیلی ویلوگن کو اور میرا نا وہ تھا کہ میں نا ڈیلی ویلوگ کروں ایک سال دو سال جتنا بھی میں لسٹ کر سکتا ہوں ایک سال کا تو میرا مکمل ارادہ تھا لیکن بس کچھ وجہات کی وجہ سے مجھے جو دیلی ویلوگنگ ہے اس کو یہیں پہ قوٹ کرنا پڑ رہا ہے آئی قوٹ ویلوگ ڈیلی ویلوگ ٹھیک ہے ڈیلی ویلوگن کو میں یہاں پہ قوٹ کر رہا ہوں کل سے آپ کو میرے ڈیلی ویلوگ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس کی ایک وجہ تو آپ کے سامنے ہے کہ مجھے اپروکسیمیٹلی پچھلا کوئی ڈیڑھ افتہ ہو چکا اور میں بیمال اور میں گھر میں پڑھا ہوں ٹھیک ہے ابھی بھی بات کرتے کرتے ہیں مجھے سانس چڑھ گیا یہی وجہ ہے میرا گلے میں درد ہے کمر پین اور تھکا عجیب سی نا تھکاوٹ سی ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی یار بس اب بنا ذرا دل نہیں کرتا میرے اگزیمز بھی آنے والے ہیں ٹھیک ہے چوبیس کو میرا پہلا پیپر ہے دعا مانگیے گا کہ اللہ مجھے پیپر میں بھی کامیاب کرے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سمیت اللہ تعالی ہم سب کو ہماری جو نیک خواہشات ہیں ہم سب کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حقیقی معینوں میں جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے ٹھیک ہے خیر آج سے ہم لوگ جو کل سے بیسکلی جو ہم ڈیلی ویلوگ ہیں وہ نہیں بنا رہے ہیں ہوں گے افکورس ڈیلی ویلوگ میں نے جس ٹوٹ کی ہے میری لائف میں جو بھی ان پریڈکٹیبل چیز ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے وہ افکورس پیسے کے کل کو میں کہیں گھومنے پھر نہیں جاتا ہوں ڈیلی یونیک کے علاوہ کہیں آگے پیچھے کوئی کام ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ آپ سے آپ سے شیئر کرنی چاہیے آپ لوگوں کو دکھانی چاہیے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ لازمی تکھائی جائے گی لیکن ڈیلی ویلوگ آپ سے نہیں ہوگا اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری اسی مند میں بڑے آنے والی ہے ٹھیک ہے وہ جب ہے آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو پتا چل جائے گا خیر میری اس مند میں بڑے آنے والی ہے اور بر تھڑے کا سین یہ ہے کہ اگر سیلیبریٹ ہوئی ہم نے کی سیلیبریٹ ٹھیک ہے تو آپ کو افکورس لوگ خیارہ دیکھنے کو مل جائے گا اگر سیلیبریٹ نہ کی تو افکورس لوگ بھی لوگ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ میرے ایکزیمز بھی انہی دنوں میں ہیں تو ڈیٹ اس وائل لیکن خیر بس آپ سے یہی کہنا تھا کہ چار منت ایک سو بیس پلس دن ڈیلی ویلوگ کر کے بہت زیادہ مزایا بہت چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں اور بہت ساتھ دوستوں کے ساتھ ہم نے فن بھی کیا اور کافی دن ایسے تھے کہ جان بوچ کے ہمیں نا جسٹ فور دا ویلوگ کافی ایسے کام کرنے پڑے جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے مطلب نہ کرتے تو گزارا ہو جاتا لیکن ویلوگ بنانے کے لیے مجھے وہ کام کرنے پڑے لیکن خیر اب بس آج کے بعد کوئی ڈیلی ویلوگ نہیں ہوگا ہاں می بھی ان فیوچر یونیورسٹی سے فری ہوگی یا ٹائم شیڈیول وغیرہ دیکھ کے دیکھوں گا اگر پوسیبل ہوا تو میں بھی ڈیلی ویلوگنگ بھی کبھی کبار کر لیں خیر بس دوستوں یہی بات آپ سے کرنی تھی کہ آئے کوئٹ ڈیلی ویلوگنگ اور آپ کو ڈیلی ویلوگ تو خیر اب دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن ہاں سمتھنگ دیکھنے کو مل جائے گی کبھی کبار میری لائف سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو دیکھنے کو لازمی سے مل جائے گی خیر بس دوستوں آج کے ویلوگ میں اتنا امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کے یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا آج کے یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو شیئر کر دے کومنٹ کر دے اور یار کائنڈلی سے جو ہے وہ آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر لیں کیونکہ لائف کی جو چھوٹی موٹی اپ ڈیٹس پر خیر رہا ہوتی ہیں وہ میں انسٹاگرام پر دے دیا کروں گا تو مجھے انسٹاگرام پر لازمی سے فولو کر لیں اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک فیس بک پر فولو نہیں کیا تو فیس بک پر بھی ہمارے پیج کو لائک کر دیں دونوں کو جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر آپ نے ہمیں ابھی تک یوٹیو پر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں موسیقی